آپ اور سمیت کی بات کریں تو آپ کتنے سال سے رشتے میں رہی ہیں اور کب جا کے آپ کو یہ معلوم ہوا کیونکہ وشیش فلم میں پچھلے بیس سال سے وہ ہیں ان کا ہمیشہ سے نام آتا رہا ہے ہر فلموں میں ایسا آپ نے ہر انٹرویو میں بھی کہا سو آپ کتنے سالوں سے سمیت سے کنیکشن میں رہی ہیں اور کب آپ کو ریالائز ہوا کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور کب ان کی پرطارنہ آپ پر سٹارٹ ہوئی جی میں نے تو ان کو دو ہزار دس سے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈرگز کرتے ہیں میری شادی دو ہزار دس میں ہوئی تھی اور دو ہزار سولہ میں ہمارا ڈسپیوٹ ہوا اور دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار پندرہ تک میں نے ان کو دیکھا وہ چھپتے چھپاتے کرتے تھے لیکن جب دو ہزار تیرہ میں تیرہ سے پندرہ تک میں ان کے ساتھ ان کے فلم پہ بھی میں نے کام کیا ہے ساتھ میں میں رہتی تھی تو میں نے سب بہت اپ کلوز این پرسنل دیکھا ہوا ہے تو جب میں ان کو مطلب پکڑتی رہی جب میں نے ان کو پکڑا آکے یہ دے رہا ہے وہاں دے رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ امائرہ دستور کو یہ مطلب میرے سامنے انہوں نے مجھے بولا میں امائرہ کے لیے میں نے ان کو جب ان کے ہاتھ میں ڈرگز دیکھا تو ان کو پوچھا کہ یہ کس کی لیے ہے تو اس نے بلا امائرہ کے لیے ہے اور پھر میرے سامنے جا کے اس نے امائرہ کو ڈرگز دیا اور ایسے ہی انہوں نے سپنا پبی کے ساتھ کیا جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک سین کر رہی تھی جہاں پہ ان کو سیک سین کرنا تھا گرمی چودری کے ساتھ تو وہ بہت نروس ہو رہی تھی ہے جو بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے پہلے بھی یہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتا رہی ہو لیکن میں نے ان کو لگاتار کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ دو ہزار دس میں جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ دونوں ایک رشتے میں بند ہیں پھر جب آپ نے دھیرے دھیرے کام کرنا سٹارٹ کیا وشیش فلمز کے ساتھ جس میں آپ کے ہزبن رہے ہیں تب آپ کو دھیرے دھیرے انسائیڈر چیزیں پتا لگی جس میں آپ کا الزام ہے کہنا ہے کہ وہ ڈرک سپلائی کرتے ہیں ان ایکٹرز کو جو فلموں میں کام کرتے ہیں بھٹ صاحب کی تو is it something like کہ جتنے ایکٹرز جنہوں نے کام کیا ہے بھٹ صاحب کی فلموں میں ان سب کا کہنا کہی اس چیزوں سے ریلیشن ہے well یہ جو آپ question پوچھ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے تو سب کو دیکھا ہے اور میں نے دو نام میرے ویڈیو میں بتائے بھی ہیں لیکن کیونکہ authorities کو action نہیں لے رہی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اپیکس institution ہے وہ سمیت سبروال کو questioning کے لئے بلائے اور کیونکہ سمیت سبروال رائٹ ہانڈ ہے مہیش بھٹ اور مکیش بھٹ کے آپ کو سارے نام پتا چل جائیں گے کتنے سال سے ڈرگز کا بزنس ہو رہا ہے کون کون کرتا ہے وہ سب پتا چل جائیں گے تو I request you to call Mr. سبت سبروال for investigation آپ نے دوہزار سولہ میں جیسے کہا case file کیا تھا divorce case file کیا تھا آپ نے جی میرا پانچ court میں case چل رہا ہے اور میں نے DV domestic violence میں file کیا ہوا ہے اور بہت سارے charges ہیں ان کے criminal charges ہیں یہی سارے drugs بغیرہ کے ان کے against لیکن ہی دوہزار سولہ میں جب آپ نے case file کیا تھا تو کیا اس سے related آپ نے پریوار جنگ کو اپنے پریوار سے یا سمیت کے پریوار سے یا بھٹ صاحب کے پریوار سے کسی سے بات کر کے انہیں بتائی کہ آپ کے اوپر اس طرح سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے جی پڑی کل بتا ہے میں نے کمکم سیکل کو یہ بات بتائی کہ سمیت ایسا کرتا ہے سمیت جو بھی illegal activities میں involved ہے ساری باتیں میں نے مہیش بھٹ کی بہن کمکم سیکل کو بتائی اور کمکم سیکل نے بولا کہ even مہیش اور مکیش بچپن سے ڈرگز اور آلکاہول کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا تم یہ سب چیز میں دھیان مت دو اپنا تم شاپنگ کرو یہ شاپنگ کرو والا مہتر میں جو سمجھ نہیں آیا آپ نے کہا آپ نے ایک طرف ان کو بتائی کہ میرے ساتھ گلت ہو رہا ہے اور وہ دوسری طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاپنگ کرو ہاں کیونکہ انہوں نے بولا مہیش اور مکیش they always did that وہ بچپن سے کر رہے ہیں تم یہ سب میں مت پڑو تم اپنا کام کرو تو پھر ایسی کیا زورت پڑی کہ اب جا کے بتانا بہت کمپلسری ہو گیا یا کچھ ایسا ہوا کیونکہ ان دنوں کی ہم بات کریں تو مدہ کئیں دنوں سے کافی گرم ہے اور ان سی بھی میں کئیں سارے سیلیبرٹیز کے نام آئے پوچھتا چل رہے ہیں سو کیا آپ کو لگا کہ یہ ایک سائی وقت ہے ابھی لوہا گرہ میں تھوڑا مانے کا ایک دم کریں ٹائم میں ایسا کچھ لگا تب جا کے آپ بولیا کیا وجہ رہی کہ اب آپ کو آگیا کے بات کرنی ہو پڑ رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ میرے گھر میں گھوسنا چاہتے میرا سیکریٹری سب کے گھر میں سامان ڈیلیور ہوتا ہے مجھے کہتا ہے دس بار نیچے آؤ تاکہ یہ گھوس کے میرے گھر کا قبضہ لے سکے تو یہ مجھ سے میرا گھر چھیننا چاہتے یہ مجھے چوک کر رہے ہیں ہر جگہ سے اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھا ہوتے یہ آپ کا کام بند کر دیتے تو انہوں نے میرا اور میرے بھائی کام جو میرے بھائی فلم ڈریکٹر ہے ان کا کام بند کروا دیا ہے تو ہمیں کام نہیں مل رہا ہے فلم انڈسٹری میں اور میرا گھر لینے کی کوشش کر رہے ہیں میرا کھانا پینہ بند کروا رہے ہیں جب میں پولیس ٹیشن جاتی ہوں تو پولیس انسی نہیں لکھتا ہے میں کس کے پاس جاؤں لبینہ آپ اس وقت کہاں رہ رہی ہیں میں اس وقت میرے میٹرمونیل ہوم میں رہ رہی ہوں جو آپ کا لوکن والا میں ہے جی جی یہ گھر ابھی کس کے نام پر ہے لبینہ یہ میرے ہزبن کا گھر ہے لیکن یہ میرے ہزبن کا گھر ہے دس سال سے اور کوٹ نے مجھے آرڈر دیا ہے سارے پروف دیکھتے ہوئے کہ میں ہی اس گھر میں رہوں گی لیکن آپ دس سال بعد سمیت جو مہش بٹ کی بہن ہے ان کے بیٹے نے سوٹ فائل کیا ہے بوگس اور فالس سوٹ ہے میرے خلاف مجھے گھر سے ایوپٹ کرنے کے لیے جی آپ کو گھر سے نکالنے کی پھول سادش کی جارہی ہے ایسا آپ کا کہنا ہے ساتھی میں ایک سوال اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کام نہیں مل رہا ہے اس کے بعد آپ نے سہر کسی کو بتانے کی کوشش کی ابھی کیسے چل رہے لیکن ابھی آپ کے اوپر دوبارہ سے دیفرمیشن کا کیس لگایا گیا ہے آپ کو کہا ہے کہ آپ نام نہیں لے سکتی کسی کا لیکن آپ سب کے بارے میں بات کریں اور کھل کے ساری چیزیں بتا رہی ہیں سو اس پر کیا کہیں گے جی ابھی انہوں نے کیس میں دیفرمیشن فائل کیا ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کوٹ سے کہ میرے سارے سوشل میڈیا کے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیے جائے لیکن کوٹ سے آرڈر آیا ہے کہ بلکل بھی اس کے کوئی بھی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں ہوں گے اور کوئی بھی دیفرمیٹری سٹیٹمنٹ پاس نہیں ہوگا اور صرف truth اور truth بتایا جائے گا جو کی میں بتا رہی ہوں میں نے میرے ہر ویڈیو میں صرف اور صرف سچ بولا ہے I have been the witness I have been the insider who have come outside and I'm being local about their dirty deeds تو میں نے صرف اور صرف سچ بولا ہے and I stand by what I say my statements لامنہ صرف ایک اور بات آخری بار آپ کی بھٹ پریوار سے کب ملاکات ہوتی جی دوہزار سولہ میں اور کورٹ میں ہوتی رہتی ہے اور آپ کے ہزبن سے جی کورٹ میں کورٹ میں ہی ملاکات ہوتی تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی کا فون آیا وایا وایا کسی نے آپ کو کال کر کے کچھ دھمکی دیو کی میڈیا میں مط بولیا اس طرح سامنے مطا ایسا کبھی کچھ آپ کے ساتھ ان دنوں میں ہوا جی وہ یہ سب کر رہے نا ڈیفرمیشن فائل کر رہے ہیں میرے پہ سوٹ فائل کر رہے ہیں سیکرٹری سے مل کے مجھے پریشورائز کر رہے ہیں وہ یہ سب کرتے وہ سامنے نہیں آتے وہ پیچھے سے کام کرواتے بیکرز مہیش پہٹ اس ایکسٹریمڈی ڈینجرس مان اور ہی سو پاورفول کہ ان کے ایک فون کال پہ کام ہو جاتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ اتنا پیسہ آپ سوچ نہیں سکتی ان کو ایک دن کا پچیس لاک گانے کا آتا ہے صرف تو جس فون اٹھاتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے ان کو آنے کی سرورت نہیں ہے موسیقی